پاکستان کی سرکار کے اشاروں پر کیسے نازتے ہیں؟ اشارے پر یہ سوال بنتا ہے کہ کیسے انہوں نے پاکستان کی جو سرکار ہے اس کے اشارے پر ایک لیکھ لکھا اور آپ کو یہ پوری جب جانکاری میں دوں گا اور ویڈیو آپ سنیں گے ان کا عبدالباسد کا تو آپ کے بھی مند میں سوال آئے گا کہ شعبہ ڈے آپ کو یہ شعبہ نہیں دیتا تو عبدالباسد کا ایک انٹرویو یہ لیا کسی فران ورک نے بلوگر ہیں پاکستان کے اور اس انٹرویو کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں اس میں کھلاسہ کر رہے ہیں عبدالباسد کیسے برحان بانی کی جب موت ہوئی جولائی دوہزار سولے میں انہوں نے تمام سارے جو انڈین جنرلسٹ ہیں ان سے آگرے کیا کہ ایک آرٹیکل لکھئے کیسے اکانومک سٹ ڈاؤن ہوا ہے کیسے پیلٹ گنز چلائی جارہی ہیں کشمیر میں جنمت سنگرے کی بات لکھئے اس پر کوئی تیار نہیں ہوا تب انہیں ایک خاتون ملی اس کا نام وہ لے رہے ہیں ویڈیو اب سنیں گے شعبہ ڈے شعبہ ڈے بیس کتابیں لکھ چکی ہیں خود کو جنرلسٹ بھی لکھتی ہیں وہ اپنے ٹوٹر پروفائل میں شعبہ ڈے کا نام ہر کوئی جانتا ہے بیوادوں میں رہتی ہیں موڈی سرکار کے انگیشت کئی بار لکھتی رہتی ہیں اور اس کے چلتے لگاتار سرکھیوں میں رہتی ہیں جب تین سو ستر ہٹائی گئی تب انہوں نے ایک ٹوٹ کیا کہ میرے امیشہ آپ نے تین سو ستر ہٹا کے بڑا کام کیا ہے اب ممبئی میں ساکینہ کا چورائے پر جام بھی اگر ہٹوا دو یہ سمسیہ سولف کر دو تو میں آپ کی ابھاری رہوں گی بعد میں پتا چلا وہ ٹوٹ بھی کسی کامیڈین کا تھا چوری کا تھا تو عبدالباسط نے کیا کہا شعبہ ڈے کے بارے میں کیسے خلاصہ کیا خود ان کے موہ سے سنیے ہم نے برہانوانی کی شہادت کے بعد دیکھا جس طرح پیلٹ گانز کا استعمال ہوا ایکنومک بلوکیڈ ہوا ایکانومی کشمی کی طوحہ برباد کر کے رکھ دی لیکن میل لینڈ انڈیا میں ایک شخص بھی نہیں ہے جو کہ صحیح معنوں میں کشمیر کا ذکر کر سکے وہ بھی میل لینڈ انڈیا میں بلکہ میرے لئے تو ایک چیلنج تھا کہ میں کس طرح کسی انڈین جنرلس کو یہ کنونس کروں کہ آر کوئی اغبار میں ایک اچھا سا آرٹیکل لکھ دو کشمیر کی سلویٹرمنیشن کے لئے ایک خاتون جو مجھے ملے جو بہت پرومیننٹ شعبہ دے تو یہ بات خود عبدالباسط نے کہی ہے کہ کیسے انہوں نے شعبہ ڈے کو راجی کیا اور شعبہ ڈے نے کیسے لاسٹ میں لکھا کہ جنمت سنگرہ کے جریعے اب کشمیر سمسیہ کا حل ہو جانا چاہیے میں جن لوگوں کو نہیں پتا یہ مدہ کیا ہے میں ان کو تھوڑا سا شاٹ میں بتا دوں نہرو جی کے وقت یہ بات خوئی تھی کہ کشمیر میں جنمت سنگرہ کے جریعے فیصلہ ہونا چاہیے لیکن تب کشمیر کا مطلب پاکستان اکوپائٹ کشمیر اور جو انڈیا کا کشمیر ہے وہ دونوں ملا کے ہوتے تھے پاکستان سے کہا گیا کہ آپ اپنی سینہ ہٹا دو انڈیا اپنی سینہ ہٹا دے گا اور جنمت سنگرہ ہوگا پاکستان نے سینہ ہٹانے سے اس وقت منہ کر دیا اور جنمت سنگرہ کا جو پرستاف تھا وہ کھٹائی میں چلا گیا ایسے میں اب جب پرشاند بھوشن بھی ایک بار جنمت سنگرہ کی بات کر کے ویوادوں میں آ چکے ہیں شوبہ ڈے کا اس طرح سے اور جنمت سنگرہ کی بات کرنا تو ویوادت ہے ہی پاکستان کے شاروں پر کرنا جیادہ بڑی بات ہے اور امید ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے کیا کہا عبدالباسد نے اب شوبہ ڈے پر کوئی ریپلائی کرتی ہیں تو آپ کو جرور اپ ڈیٹ کریں گے دیکھتے ہیں انڈیا نیوز سبسکرائب کریں انخبار نمسکار انخبار چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں